سلام علیکم ناظرین گرگٹ اس جانور کا نام ہر کسی نے سنا ہوگا یہ اپنی رنگ بدلنے کی خصوصیت سے کافی مشہور بھی ہے لیکن یہ جانور بہت زہریلا بھی ہوتا ہے اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو اس شخص کی موت بھی ہو سکتی ہے اس جانور کو مارنے کا حکم حدیث میں بھی دیا گیا ہے ہم آج اسی سے ریلیٹر کچھ حدیث آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم اسی طرح کی حدیث واقعات اور اسلامی نولیج لے کر آتے رہتے ہیں پلیز سبسکرائب آور چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں گرگٹ کو مارنا سواب ہے بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹوں کے مارنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں فون کے مار رہا تھا اور ایک صحیح حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گرگٹ کو پہلے وار میں مار ڈالے اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جو اسے دوسرے وار میں مار ڈالے اس کو پہلے سے کچھ کم اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جو تیسرے وار میں مار ڈالے اس سے بھی کچھ کم اتنی نیکیاں ملیں گی اور اسی میں اس طرح وضاحت بھی ہے کہ جو اس کو پہلے وار میں مار ڈالے اس کو سو نیکیاں ملیں گی دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے میں اس سے کم تبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹ کو مار ڈالو چاہے وہ کعبہ کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیزہ یعنی بھالا رکھا ہوا تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کیا کام لیتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے میں گرگٹ کو مارا کرتی ہوں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر موجود ہر جانور اس کی آگ کو بجھا رہا تھا مگر یہ گرگٹ پھوک مار کر اس کو بڑھا رہا تھا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص گرگٹ کو مار ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساتھ خطائیں ماف کر دیں گے